شان عبدی صاحب اس کو میں آواز دوں گا ظاہر سی بات ہے مرسیے کہتے ہیں آپ نوہے کہتے ہیں سلام اور منقبت اور لہجے کا جو امتیاز ہے مگر وہ شیر جو میرے ذہن میں اس وقت آیا تھا وہ اس وقت پڑھ دوتا ہوں کہ ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون میں گزارش کر رہا ہوں اور نصر میں بھی خاص طریقے سے تنقید اور تخلیقی سطح پر بھی جو آپ کے مضامین ہیں وہ بڑے اہم ہیں شان عبدی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لیاں باوازہ ولد نارہ سلواز صاحب ہم کا استفاہ دکٹر حسد عباس صاحب نے جو تقریر کی تھی اس تقریر کو دو مصروں میں پیش کرنے کی پوستش کی ہے ہوا اتماعے صرف ایک شعر ہے اتماعے کے ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا ایک وار میں کیا گیا انسانیت کا خون میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا میرا علی شہید اکیلا نہیں ہوا ایک مطلع دو شیر ابھی نیر صاحب دقیق ہمارے دیں تمہارے دیں ایک سلوات پسا رہے دیجئے حضرت یہ مسالمہ ہو رہا ہے محرم ابھی بہت دور ہے اور یہ کہایاتا ہے لکنو میں جناب ہمیشہ ملی سے ہی ہوتی ایک مطلع پیش کالاؤں سمائیں کہ ایک آنسو اپنی پلکوں پر صدا رکھتے ہیں ہم ایک آنسو اپنی پلکوں پر صدا رکھتے ہیں ہم اے محرم سال بھر ماہِ ازا رکھتے ہیں ایک آنسو اپنی پلکوں پر صدا رکھتے ہیں ہم اے محرم سال بھر ماہِ ازا رکھتے ہیں ہم اور ذرا شائری کے حوالے سے نیر صاحب نے جو تقریر فرمائی ہے دو شیر پیش کراؤں کہ اے محرم سال بھر ماہِ ازا رکھتے ہیں ہم سال بھر ماہِ ایک شیر ہے کہ جناب عباس کے حوالے سے کہ ترکِ اولا مدھتِ عباس میں ممکن نہیں ترکِ اولا مدھتِ عباس میں ممکن نہیں منقبت میں صرف حرف بے خطا رکھتے ہیں ہم منقبت میں صرف حرف بے خطا رکھتے ہیں ہم ترکِ اولا مدھتِ عباس میں ممکن نہیں منقبت میں صرف حرف بے خطا رکھتے ہیں ہم اور اس سسلے کا آخری چھے نیر صاحب سواتنا ہے کہ منقبت میں توڑ ڈالا ہے تلسمِ شائری منقبت میں توڑ ڈالا ہے تلسمِ شائری دم نکلتا ہے غزل کا مرسیہ رکھتے ہیں ہم منقبت میں توڑ ڈالا ہے تلسمِ شائری منقبت میں توڑ ڈالا ہے تلسمِ شائری دم نکلتا ہے غزل کا مرسیہ رکھتے ہیں ہم دم نکلتا ہے غزل کا مرسیہ رکھتے ہیں ہم بس چند شیر ہو زحمت تمام ایک سلوات بھیجے آمد رہا غزل مرسیہ رکھتے ہیں ہم برل عبادات کے سونے میں شیر ہیں پیش کھلاؤں کہ زلفقار آئے تو جینے کا ارادہ رکھے زلفقار آئے تو جینے کا ارادہ رکھے سامنے اس کے کوئی دوش پسر کیا رکھے سامنے اس کے کوئی دوش پسر کیا رکھے یہ بھی مطلب ہے کہ کیسے جبریل تخیل یہ ارادہ رکھے کیسے جبریل تخیل یہ ارادہ رکھے سامنے کیا کوئی قرآن کے قصیدہ رکھے سامنے کیا کوئی قرآن کے قصیدہ رکھے اس کا مدہ ہمیں اور وہ میرا ممدوح اس کا مدہ ہمیں اور وہ میرا ممدوح اس کی مرضی ہے کرے رکھ یہ رشتہ رکھے اس کی مرضی ہے کرے رکھ یہ رشتہ رکھے حضرت کسی کام کو انجام دینے کے لیے انجام پانے کے لیے دعاوں کا سہارہ ضروری ہے سواتمہ ہے کہ وہ نہ چاہے وہ نہ چاہے کسی آغاز میں تحریک نہ ہو وہ نہ چاہے کسی آغاز میں تحریک نہ ہو وہ اگر چاہے تو انجام نتیجہ رکھے جس کو جی چاہے عطا کر دے شرف مٹھی بھر جس کو جی چاہے عطا کر دے شرف مٹھی بھر جس ہتھیلی پہ وہ چاہے ید بائزہ رکھے جس کو جی چاہے عطا کر دے شرف مٹھی بھر جس ہتھیلی پہ وہ چاہے ید بائزہ رکھے جس ہتھیلی پہ وہ چاہے ید بائزہ رکھے آشار چھوڑ کے پیش کر دا ہوں سماظ مہد کہ بچ نہ پائیں گے یہ مولود حرم کے دشمن ہم بھی منکاروں میں ہیں سنگے تبرہ رکھے بچ نہ پائیں گے یہ مولودِ حرم کے دشمن ہم بھی منقاروں میں ہیں ہم بھی منقاروں میں ہیں سنگے تبرہ رکھے ہم بھی منقاروں میں ہیں سنگے تبرہ رکھے احضرات مولا کائنات کے سامنے سے اگر کوئی بچ کے نکل جاتا تھا اس کی نسلیں فخر کرتی تھی کہ علی کے سامنے سے بچ کے نکل آئے ایک شیر پیش کر لاؤں سماز مائیں گے ہم بھی منقاروں میں ہیں سنگے تبرہ رکھے ظلفقارِ عصداللہ کا ڈر عیب نہیں ظلفقارِ عصداللہ کا ڈر عیب نہیں یہ بھی واجب ہے قیامت پاقیدہ رکھے ظلفقارِ عصداللہ کا ڈر عیب نہیں یہ بھی واجب ہے قیامت پاقیدہ رکھے یہ بھی واجب ہے قیامت پاقیدہ رکھے اور تشنگیے شہوالا کو جو جھٹلاتا ہو تشنگیے شہوالا کو جو جھٹلاتا ہو کیا تاجب ہے سمندر اسے پیاسا رکھے کیا تاجب ہے سمندر اسے پیاسا رکھے اور کون ہے جو تیرے خدبوں کی بلاغت پا لکھے کون ہے جو تیرے خدبوں کی بلاغت پا لکھے کس میں ہمت ہے جو قرآن پا نکتہ رکھے کون ہے جو تیرے خدبوں کی بلاغت پا لکھے کس میں ہمت ہے جو قرآن پا نکتہ رکھے کس میں ہمت ہے جو قرآن پا نکتہ رکھے دو اشار آخری ہو ذہمت تمام کہ سامنے ہے میرے میراج کا خم کا منظر سامنے ہے میرے میراج کا خم کا منظر میں بھی قرآن پہوں نہجے بلاغا رکھے سامنے ہے میرے میراج کا خم کا منظر میں بھی قرآن پہوں نہجے بلاغا رکھے اور آخری شیعر آپ کی ذہمت تمام کرلوں کہ میں بھی قرآن پہوں نہجے بلاغا رکھے ایک شیعر اور کرلوں گے بس سماس مائیں گے کہ میں بھی قرآن پہوں نہجے بلاغا رکھے فطرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ جس کو اللہ نہ رکھے اسے مولا رکھے فطرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ جس کو اللہ نہ رکھے اسے مولا رکھے فطرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ فطرس و راہب و حر کی بھی مثالیں ہیں گواہ جس کو اللہ نہ رکھے اسے مولا رکھے اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی آپ سب کی طرف سے دعا ہے کہ اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی ایسا مرحم دے جو یہ زخم کو تازہ رکھے اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی اے خدا دل سے نہ جائے غم شبیر کبھی ایسا مرحم دے جو یہ زخم کو تازہ رکھے